برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم اپنا ریکال کرتے ہیں آپ کی ایک لازٹو میں چیزیں پڑھ چکی ہو ریکال کو یاد آوری کہتے ہیں تو آج ہم واغلز کی رویان کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ واغلز ہیں اے ای آئی او یو تو اینٹ اینٹ کہتے ہیں چونٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایک صورت ہے قرآن مجید میں سورہ نمل چونٹی کے نام سے اور چونٹیاں باتیں بھی کرتی ہیں آپ اس کو ضرور پڑھو پھر ہے ایگ ایگ جو ہے اس کو اردو میں انڈا کہتے ہیں اس میں ایگ وائٹ ہوتی ہے اور ایگ یوک ہوتی ہے جو زردی ہوتی ہے اور سفیدی ہوتی ہے انڈے کھانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں انڈا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس سے بسارت تیز ہوتی ہے قوت مدافعت بڑھتی ہے جلد تازہ رہتی ہے کینسر کے کام کرتا ہے پریشانی کو کام کرتا ہے اور ذہانت بہتر ہوتی ہے اور اس سے وزن بھی کام ہوتا ہے اس میں پروٹین وائٹر گوڈ فیٹ اور ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں پھر انک انک روشنائی کو کہتے ہیں اور اللہ تعالی کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سمندر روشنائی بندے ہیں تو پھر بھی باتیں ختم نہ ہوں آلیو آلیو زیتون کو کھیتے ہیں اس کا تیل بھی بنتا ہے اور جو ہے قرآن میں سورہ تین میں اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی اور اس میں کہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو امان لائے اور نیک عمل کرے کیے جنہوں نے اور علامہ اکبال نے اس کو یوں فرمایا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو ہمیں اچھے عمال کرنے ہیں اور امبریلا امبریلا جو ہے وہ چھتری کو کہتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں لک دیکھو سے کہو اور لکھو رائٹ لک سے اینڈ رائٹ this is مانکی 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 کو بندر کہتے ہیں اور یہ آپ اس کے پریٹس کریں ساؤنس کے ساتھ لکھنے کی مانکی یہ ہے وارٹر 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 پانی کو کہتے ہیں اور یہ پانی کے ہجے ہیں اور یہ ساتھ سپیلنگس ہیں فانکس کے ساتھ آپ ان کو جو ہے وہ یہ ہے elephant تو ph is a digraph آپ class 2 میں پڑ چکے ہیں وہ fake ہی ہاتھی elephant کو ہاتھی کہتے ہیں یہ آپ اس کی پریٹس کریں فانکس کے ساتھ orange کہتے ہیں مالٹے کو اور یہ مالٹے کے ہجے بھی ہیں اور سپیلنگس فانکس کے ساتھ اور یہ ہے ایگلو ایگلو جو ہے بخ جھوپڑا کہتے ہیں یہ برف کے گھر ہوتا ہے بخ جھوپڑا اور ایگلو جہاں پہ برف ہوتی ہے نارٹ پول پہ وہاں پہ یہ لوگ بناتے ہیں ایرو پلین ایرو پلین جو ہے وہ ایرو ہوا کو کہتے ہیں اور پلین جہاز کو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایرو پلین ایرو پلین ہوای جہاز کو کہتے ہیں ایرو پلین یہ ہے ٹری ٹری اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے درخت ٹری ٹری درخت کو ٹری کہتے ہیں اور درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے آسٹریچ آسٹریچ ایک پرندہ ہوتا ہے جو کہ اوڑ نہیں سکتا یہ تیز بھاگتا اس کو شتر مور کہتے ہیں اردو میں آسٹریچ آسٹریچ پاکستان میں یہ زو میں یا چڑیا گھر میں پایا جاتا ہے ہاؤس ہاؤس جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں ہاؤس ہاؤس اور گھر ہاؤس ہاؤس ریبیٹ ریبیٹ جو ہے وہ خربوش کو کہتے ہیں ریبیٹ را ب ریبیٹ ریبیٹ جو ہے وہ کچھ لوگ پاوتو گھر میں پہٹ کے طور پاوتے ہیں ریبیٹ اپل اپل سیب کو کہتے ہیں اپل 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 اور اس کو سیب کے اور سپیلنگ اپل کے فونکس کے ساتھ آپ لکھنے کی پریکٹس کریں جیکٹ جیکٹ کو اردو میں بھی جیکٹ ہی کہتے ہیں جیکٹ جیکٹ جہ اک اٹ جیکٹ سردیوں میں پہنتے ہیں ایگل ایگل جو ہے وہ اکاب کو کہتے ہیں اور یہ بہت اونچی اڑان ہوتا ہے چٹانوں پر بصیرہ کرتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایگل کی طرح اونچی پڑوان اونچے خواب دیکھ اچھی محنت کر ایلبو جہاں پہ یہ دائرہ لگا ہو ہے اس جوڑ کو ایلبو کہتے ہیں کوھنی ایلبو آپ ساری ایلبو کو بازو کو بینٹ کریں اور ایلبو کو ہاتھ لگائیں نوز اپنے نوز کو ہاتھ لگائیں نوز نوز سے ہم سانس بھی لیتے ہیں اور سمیل بھی چیزوں کی سونگتے ہیں نوز اور یہ ہیں انکل انکل جو ہے اردو میں چچا مامو تایا سب کے لیے انگلیش میں ایک ہی لفظ ہے انکل 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 اب آپ کی یہ سیکھا آپ نے سرکل دا ورڈ سٹارٹ بید ووو ورڈ جو ہیں ان کو سرکل کریں جو وووو سے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پانچ ہی وووو ہیں اب یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں تو elephant orange aeroplane eagle ostrich یہ وہ ورڈ ہیں جو اب یہ دوسری سلائیڈ آگئی ہے اس میں بھی ورڈ جو وووو سے شروع ہو رہے ہیں ان کے گفت آپ نے لال دائرہ لگانا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں سپیلنگ اپنی کاپی پہ لکھیں اور پھر خود سے سرکل کر پھر آگے چلیں تو apple eagle elbow and uncle they start with vowels تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو like share کریں اور ترجمہ سے قرآن پڑھنا شروع کریں